اسلام علیکم بیوٹفول پیپر ہلو ولوگ ویلکم ٹو مائی گاز ایم مہراج بلوچ ایم بلوچ ویلک گائز تینکیو وری مچ تو میں نے جیسے ہی پوسٹ کیا کہ آپ مجھ سے سوالات کریں تو آپ بہت اچھے سوالات کی ہیں آپ لوگوں نے تینکیو میں خود بڑا ایکسائٹیڈ ہوں اپنے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا تو چلیے بینہ کسی دیری کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز سب سے پہلا سوال ہے مسرور زرکاری کا پوچھتے ہیں کہ ان ویڈیوز کو بنانے کا مقصد کیا ہے مقصد بہت ہی سمپل ہے مقصد یہ ہے کہ جو میرا ٹیلنٹ ہے جو میرا کانٹینٹ ہے جو میرا ماشکل ہے جو میرا بلوچستان ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ دوسرے لوگ بھی دیکھیں اس کو اپریشیئٹ کریں دوسرا سوال پوچھتے ہیں منان مومن فیوریٹ بلوچی پویٹ تو مومن صاحب فیوریٹ بلوچی پویٹ مبارک کازی صاحب مانور شاکیل پوچھتی ہیں کہ فیوریٹ موویز ایکٹر اینڈ ایروین تو فیوریٹ موویز جو میرا ہے جھگوویرہ اور اس کے بعد ہے دی لیجنٹ آف بغت سنگھ اور فیوریٹ ایکٹر کی اگر بات کریں تو آمیر خان تو ایروین اتنا خاص نہیں ایروین کو میں زیادہ لائک نہیں کرتا شمس ساسولی پوچھتے ہیں کہ مہراج بھائی بہت اچھا ہوا آپ کے ویڈیوز دیکھ کے خوشی ہوئی کہ آپ ماشکیل دکھا رہے ہو تینکیو سب کو تو میرا سوال اے ہے کہ ماشکیل سے بارڈر نزدیک ہے اور وہاں پہ لوگ کاروبار زیادہ کر رہے ہیں اور آپ امیں بتاؤ اپنے نیکسٹ ویڈیو میں کہ ماشکیل میں جو زندگی کے سہولیات ہیں وہاں پہ لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں کچھ ہمیں اپنے ویڈیو میں دکھاؤ جیسے کہ بازار ہسپیٹل اور سکول تو جانی میں انشاءاللہ یہ سارے میرے پلین میں ہیں انشاءاللہ تو میں نے ان کا سوچا تھا تو اس وقت کرونا آگیا بیچ میں اور ابھی جو ہے رمضان بھی چل رہا ہے تو انشاءاللہ جیسی رمضان ختم ہوگا تو میں اپنے انشاءاللہ کانٹینٹ پہ واپس آؤں سلاہ زہیر ریکی پوچھتے ہیں کہ سوال امیشن یک ویڈیو جوڑکنہ گا چھنک روش لگیت اور اما تہی وڑا ویڈیو جوڑکنہ یا نا چھنک ٹائم لگیت تو سلاہ زہیر ریکی ساہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک ویڈیو بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے کیا ہم آپ کی طرف ویڈیو بنا سکتے ہیں کتنا ٹائم لگے گا تو بلکل جانی میں سب سے پہلے اگر آپ کو اپنے ولوگ کا بتاؤں تو جیسے کہ میں جیسی گھر میں بیٹا ہوں تو شوٹ کر رہا ہوں تو یہ سمپل ہے اس میں تقریباً دو تین گھنٹے لگتے ہیں ایڈیٹنگ اور اپلوڈ کرنے میں تو دوسری بات ہے کہ اگر میں باہر جا رہا ہوں باہر شوٹ کر رہا ہوں تو ایک دن لگتا ہے دو دن لگتے ہیں جیسے کہ میں آلی میں روز میں میں نے شوٹ کیا تھا تو کم سے کم مجھے تین دن لگے تھے ویڈ اپلوڈ تو ٹائم تو لگے گا اور آپ بلکل بنا سکتے ہیں کیوں نہیں بنا سکتے آپ میں ٹیلنٹ ہونا چاہیے آپ کو کونٹنٹ رکچہ ہونا چاہیے تو آپ بلکل بنا سکتے ہیں محمد گل سکتے ہیں ایوری میویویرز فرنڈز ساجن بلوش پوچھ رہے کہ من ارچنگ لبز بتو نبشتا کنین کمنت منی جس تو واتی بلا ہوگا نی تاہا ماشکے لے گشندہ چیانے آرے باہی دن کے بیارش منی دوستیں گشندہ آتاولہ ماشکے لی الہم بیار یک ویڈیو ایتا منتوار آگا دلگرانی بود پہلی لوٹا سلامت بات مدام استاد تو سب سے پہلے یار میں استاد نہیں ہوں میں شاگرد ہوں سٹوڈنٹ ہوں سیکھ رہا ہوں تو انشاءاللہ یہ جو آپ بول رہے ہیں کہ ماشکل کے جو گشندہ ہیں جو گلوکار ہیں ان کو میں اپنے ولاغ ملا ہوں تو میں نے تقریبا جب میں نے ولاغ سٹارٹ کیا سٹارٹ کے ساتھ ہی میں ان سے ملا ماشکل کے گلوکار سے ملا کہ آپ مجھے ٹائم دیں میں آپ کے ساتھ ایک ولاغ کرنا چاہتا ہوں تو دوسرے جو گلوکار سے بھی ملا تو انہوں نے مجھے پہلے تو سیریس نہیں لی لیا اور دوسری بات ہے کہ انہوں نے مجھے ٹائم بھی نہیں دیا تو انشاءاللہ خیر میں دل چھوٹا نہیں کیونکہ میں پھر اپنے اس کام میں لگ جاؤں گا فرینڈز آئی 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 فرینڈز پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے باڈی کا راز کیا ہے یار باڈی کا راز تو کچھ نہیں ہے ویسے میں سپورٹ بہت کلتا ہوں تو شاید اسی ہو جیسے باڈی باگتے باگتے بھنگے ہوگا امداد بلوچ پوچھ رہے ہیں کہ what role plays music in your life your favorite singer تو سب سے پہلے singer تو میرے بہت بہت ہی favorite ہیں اور I love to listen بلوچ میوزک اور میوزک play very battle in my life so favorite singer سب سے پہلے استاد نرخان بزنجو صاحب اس کے بعد ہیں عارف صاحب پھر میر آمد بلوچ پھر اس کے بعد ہیں مناج مختیار تو عمید شریف بلوچ اس سارے میرے favorite singer ہیں سکون ملتا ہے روح کو ان کو سنتے اگلی سوال ہے خرجان کی طرف سے خرجان پوچھ رہے ہیں کہ براؤر تیل می ویش بلوچ ٹرائیب یو بلوچ سو ڈیر میں بلوچ ٹرائب میں محمد اسنی قبیلے سے تعلق لگتا ہوں محمد اسنی بلوچ برائیٹ بلوچ کی طرف سے سوال ہے مستقبل میں کیا ارادہ ہے مستقبل میں تو فلال میں میں یوٹیوب کو انشاءاللہ کوشش کروں کہ پرمننٹی لے لیوں اس کو اور اس کے بعد میں نے گریجیشن کیا ہے بیچولر آرچ میں تو انشاءاللہ سی ایس ایس میرا اگلا ٹارگیٹ ہے تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسی تیاری میں لگ جاؤ سوال ہے بلوچ اسنی کی طرف سے why یوٹیوب why یوٹیوب یوٹیوب یار یوٹیوب میرا مجھے شوق ہے اس کا مجھے تقریباً چار سال پانچ سال پہلے اس چیز کا شوق ہوا تو اسی شوق کو لے چل رہا ہوں دیکھتے کہاں تک لے جا گئی شوق مجھے اگلا سوال ہے بیور بزک کی طرف سے تو بلوچی اچھی اگا اپنے جنے اور تم آشکیل جاہگان ساتھ ساتھ سوشل ورک مسئلہ اچھی آنگوش ہے ویری گوڈ کویسشن بزک جان اور من بلوچی اچھی اگا اپنے جنے ایک اگا اپنے جنے اگا منی یک ویڈیو سرہ ساتھ ویوز کہتے ہیں ساتھ چارو کہتے ہیں تو آس ساتھ چارو کن تا سی مردم انچین کے انڈیا ہے بنگلادیش تا نیپال تا کیا دا اردو اندی سمجھا گبھی تو آب ہی گوش دار رہا تو امی وجہ من اردو کنین کے اگا یک چیز من نشان دے گو ما یک وی ماشکل ہے یاو عطی پلوشتان خوبصورتی پیش دار گا ہوں تو آب ہی سمجھ جنتے اور ویڈیو انڈرائب کنا اگلا سوال ہے پب جی سٹار ویڈیو کی طرف سے اللہ آپ شفا دیں تینک یو ویڈی مچ یار میں ماشکل ایران بورڈر جودر دیکھنا چاہتا ہوں پلیز ایک ویڈیو بنائیں یار اگر آپ یقین کریں تو جودر ہے کوئی سیحان ہے کوئی ہے اتینوں میرے ذہن میں آلریڈی ہیں تو انشاءاللہ لیٹ کرونا فنش تو انشاءاللہ میں ضرور جاؤں گا وہاں وزیٹ کروں گا اور انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ اتینوں چھوڑا ولوگ شروع کرتے مطلب چھوڑا ایڈیا یاد کیا انشاءاللہ بھوتے اور یوٹیوب بھتا ویڈیو چاہ رہے اور تب الوچی یا چیا گپ نجنے امدان بھائی میں بات کیوں نہیں کرتا یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں تو میں کس سے انشاءاللہ ہوا انشاءاللہ میں آپ ایسے سمجھے کہ میں ٹوٹل یوٹیوب سا انسپائر ہوا تو یہ ولوگ میں سٹارٹ کیا تو ولوگ میں شاید آپ عرفان جنے کو لے سکتے ہیں ممبئی کر نکل میں ان کو تھوڑا بہت دیکھتا تھا تو ایچیز میرے بارے میں بھوا تو کہ میں اپنے ماشکل کو دکھاؤں لوگوں کو اپنے بلوشتان کو دکھاؤں اپنے جو علاقے کی چھپی خوبصورتی ہے وہ لوگوں تک پہنچ اگلا سوال ہے الیگل بلوش کی طرف سے کجام لیب دوست دار کون سے سپورٹ پسند ہے سپورٹ آئی لف پلے کرکٹ مجھے کرکٹ بہت پسند ہے اور میں دس سال والے مہراج کو کیا ایڈوائز دوں گا تو ایڈوائز میں دوں گا کہ بی ایڈوائز لف ایڈوائز ایڈوائز سوال ہے فرید گوادری کی طرف سے پوچھ رہے کہ آپ کا پسندیدہ بلوش یوٹیوبر کون ہے فرید سب سے پہلے آپ کا بہت بس شک لیا کہ آپ نے سوال پوچھا اور میرا بلوش یوٹیوبر پسندیدہ سب سے پہلے بلوشتان لینڈ آف بیوٹی ہے جس نے ساری بلوشتان کی اندر چپی خوبصورتی تھی پوری دنیا کے سامنے لائیا اور اگر بلوگر کی بات کریں تو میرا فیوریٹ بلوگر فرید گوادری صاحب جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور ابھی بھی سیکھ رہا ہوں تو لیو سر اگلا سوال ہے بلوچی انٹرٹینمنٹ کی طرف سے مہراج بھئی آپ کے بالوں کا کیا راز ہے جو اتنے گنے ہیں خیر ان میں کوئی ایسا ٹرک نہیں ہے میں بچپن سے سرسوں قتل میں لگاتا آرہا اور آج تک لگا رہا ہوں اس کا خوبی ہے کہ آپ کے بالوں کو ڈیمیج نہیں کرے گا اور اس کے کوئی سارڈ سارڈ کرتا گوڑا پچھے ابرار سمی صاحب سب سپلے تینک آپ نے بہت خوبصورت سوال پوچھا تو جب میں نے ولاغ سٹارٹ کیا تو ایک دو ویڈیو میرے اچھے تھی کیونکہ بہت مجھے میرا مجھے بہت اپلیشیٹ کیا گیا اس کے لیے تو پھر اس کے بعد سب مجھے ڈی موٹیویٹ کرتے رہے نیگٹیف کمنٹ مجھے پاس کرتے تھے تو اس وجہ سے میں اندر ہی اندر بہت کوکلا ہوتا چلا گیا بیشو میں تقریباً تین ہفتے میں کوئی ولاغ اپلوڈ نہیں کیا تو پھر اس کے بعد آپ جیسے بھائی آئے جنہوں نے مجھے اوصلہ دیا مجھے واپس ولاغ کرنے پہ مجبور کر دیا تو یہ آپ لوگوں کا سپورٹ ہے آپ لوگوں کی دعا ہے کہ میں پھر سی ولاغ شروع کر چکا ہوں اور خر بھی رہا ہوں انشاءاللہ اگلا سوال ہے آپ رنگسٹرز کی جانب سے پوچھ رہے کہ میراج بھائی آپ خرطے کیا ہیں ماشاءاللہ ویسے آپ کافی ایڈوکیٹرز لگتے ہیں جانی میں بچھلر آرس گریجوئٹ کر چکا ہوں اور انشاءاللہ آگے میرا سی اس اس کا ارادہ ہے تو انشاءاللہ جو اللہ کو منظور آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں کمیٹس کریں شیئر کریں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو لنک اندر ڈسکرپشن جائیں مجھے فالو کریں ملتے انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ولوگ میں تب تک اللہ حافظ